اسلام علیکم خواتین و حضرات متعدد ناظرین کی فرمائش پر قومی بچت اسکیموں کے شرح منافع میں اضافہ کی مختصر ویڈیو بنائی جا رہی ہے جس میں صرف اسکیموں کے شرح منافع کی تفصیلات فرہم کی جا رہی ہیں اسکیموں کی تفصیلی خصوصیات کے لیے پور تفصیل ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین کرام ادارہ قومی بچت نے اپنی تمام اسکیموں کے شرح منافع میں اضافہ کر دیا ہے جو کہ 10 اپریل 2023 سے نافذ العمل ہے ادارہ قومی بچت سے جاری شدہ پریس ریلیز کے مطابق دیفینس سیونگ سیٹیفکیٹس کا شرح منافع 15 فیصد کر دیا گیا ہے اور اس اسکیم میں ایک لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر دس سال مکمل ہونے کے بعد چار لاکھ روپے ملتے ہیں جن میں ایک لاکھ روپے اصل ذر اور تین لاکھ روپے منافع ہے دیفینس سیونگ سیٹیفکیٹس میں ذکات اور ٹیکس قانون کے مطابق لاغو ہیں دیفینس سیونگ سیٹیفکیٹس میں منافع سالانہ بنیادوں پر جس شرح سے شامل ہوتا ہے اس کی تفصیل آپ اس سلائیڈ میں ملائزہ کر سکتے ہیں اسی طرح بہبود سیونگ سیٹیفکیٹس پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہدہ فیملی ویلفیر اکاؤنٹ کا شرح منافع بھی 16.56 فیصد کر دیا گیا ہے اور اس اسکیم میں ایک لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر مہانہ 1380 روپے منافع ملتا ہے یہ اسکیم میں ذکات اور ٹیکس کی کٹوٹی سے مستثنہ ہے جبکہ چار سال سے پہلے اصل ذر نکلوانے پر سرویس چارجز کی کٹوٹی لاغو ہے سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹس و اکاؤنٹس کا سالانہ شرح منافع 17.22 فیصد کر دیا گیا ہے جس کے تحت ایک لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر چھ ماہ بعد 8500 روپے منافع ملتا ہے مذکورہ اسکیموں پر ذکات و ٹیکس قانون کے مطابق لاغو ہے ان اسکیموں میں تین سال کی سرمایہ کاری کی صورت میں منافع جس شرح سے شامل ہوتا ہے آپ اس سرائیڈ میں وہ شرح ملاحظہ کر سکتے ہیں ریگولر انکم سیٹیفکیٹس کا شرح منافع 12.84 فیصد کر دیا گیا ہے جس کے تحت ایک لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر مہانہ 1070 روپے منافع ملتا ہے منافع پر ٹیکس کی کٹوتی قانون کے مطابق آئید ہے تاہم اس اسکیم ذکات کی کٹوتی مستثنہ ہے چار سال سے پہلے اصل ذات نکلوانے پر سروس چارجز بھی لاغو ہیں شارٹ ٹرم سیونگ سیٹیفکیٹس میں تین ماہ مدت والے سیٹیفکیٹس کا شرح منافع 19.92 فیصد کر دیا گیا ہے جس میں ایک لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر تین ماہ بعد 4980 روپے منافع ملتا ہے اسی طرح چھ ماہ مدت کے سیٹیفکیٹس کا شرح منافع 19.64 فیصد ہے جس میں چھ ماہ کا عرصہ مکمل ہونے کے بعد 9820 روپے منافع ملتا ہے اور ایک سال مدت کے شارٹ ٹرم سیونگ سیٹیفکیٹس کا شرح منافع 19.82 فیصد کر دیا گیا ہے جس میں ایک سال مکمل ہونے کے بعد 9820 روپے منافع ملتا ہے سیونگز اکاؤنٹ جو کہ عام بچت کھاتا ہے کا شرع منافع بھی بڑھا دیا گیا ہے اور اب یہ شرع منافع 18.50 فیصد کر دیا گیا ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی قومی بچت کی اسکیموں کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل پر تفصیلی ویڈیو بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے علاوہ ازی قومی بچت سے متعلقہ دیگر معلومات کے لیے ہمیں کومنٹس میں رابطہ کیا جا سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ